مانسیرہ پولیس کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں اور زلہ مانسیرہ کے دیگر بڑے جرائم میں ملوث گینگ گرفتار لاکھوں روپے مالیت کی یارہ موٹر سائیکل سونا گھڑیاں کیمرے اور دکانوں سے چوری کیا گیا سامان برامت آٹھ مرزمان گرفتار مزید گینگ بھی گرفتار ہونے والے ہیں ایس پی ہیڈکارٹر عارف جاوید کی دیگر افسران کے ہمرا پریس کانفریس سانہ سیٹی مانسیرہ میں ایس پی ہیڈکارٹر عارف جاوید کے ساتھ دی ایس پی ہیڈکارٹر حبیب رحمان دی ایس پی انمیسٹیگیشن راجہ ہان ایس ایچ او سیٹی صداقت نسار ہان انسپیکٹر عرشد خان اور دیگر افسران موجود تھے ایس پی ہیڈکارٹر عارف جاوید خان کا کہنا تھا کہ مانسیرہ میں عرصے سے موٹر سائیکلوں کی گمشدگی اور دکانوں سے چوری کی وارداتوں سے شہری شدید پریشان تھے جس کے بعد ڈی پی او مانسیرہ ادنان تارک نے زلہ بر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکابندی کر کے چیکنگ شروع کروائی اور ساتھ ہی سپیشل ٹیم تشکیل دے کر نامالوم ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا جس کے بعد سپیشل ٹیم نے ٹیکنیکل طریقے سے آٹھ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے یارہ موٹر سائیکل سونا کیمتی گھڑیاں کیمرے اور دیگر سامان برامت کر لیا ہے پریس کانفرنس میں اس پی ہیڈکوارٹر عرب جاوید ہان نے کہا کہ پورے زلہ میں امن و امان کے لیے کوششیں جاری ہیں ہر تھانے میں سائلین کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات جاری کیے گئے ہیں اس پی ہیڈکوارٹر عرب جاوید ہان کا کہنا تھا کہ ایک اور بڑا گروبی جلد ہی ٹریس کر دیا جائے گا اور جلد ہی عوام کے سامنے لائیں گے کہ یہ بھی کہنا تھا کہ ڈی پی او مان سہرہ ادنان تارے خان کی سربراہی میں پورے زلے میں پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سرگر میں عمل ہے ناصر علی تنولی سی آئی ڈی نیوز اپ مان سہرہ کچھ عرصہ سے مان سہرہ میں چوہی اور سپیشلی موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل کی لفٹنگ میں کچھ غیر معمولی اضافہ ہوا تھا اس وجہ سے شہریوں میں بھی کچھ تشویر تھی اس کے لیے ڈی پی او صاحب مان سہرہ چناب عرفان تارک صاحب نے سپیشل مئیس لینے کا کہا اس کے لیے سپیشل سٹی لیب تھانے کے لیول پر سٹی پی او سرکل کے لیول پر سپیشلی ساپ کی سپر ویئم میں سپیشلی ٹیم بنائی گئی ان لوگوں کا طریقہ وردات یہ تھا آپ کے علم میں ہیں آپ شہر محض رہتے ہیں کہ یہ نماز کے اوقات میں سپیشلی جمعہ کے وقت میں یہ جو نمازی حضرات ہری موٹر سائیکلز کھڑی کر کے جاتے تھے تو یہ ان کی موٹر سائیکلز لے جاتے تھے تو اس ٹیم نے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کی قیادت میں اس ٹیم نے دن راگ کام کیا ایس ایچو سٹی سٹی کے تفتیشی افسران اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے بھائی پیچھے پیٹے ہیں جو مطاثرین ہیں جن کی موٹر سائیکلز چوری ہوئی ہیں ان کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی چوری شدہ موٹر سائیکلیں جو مانسیرہ پولیس نے سٹی سرکل میں برامت کی ہیں زیادہ ریٹیلز ساتھ ساتھ شیئر ہوتی جائیں گی میں کچھ موٹی باتیں کروں گا ٹوٹل کوئی گیارہ موٹر سائیکلز ہیں جی جو مختلف جگہوں سے ان مجزمان کی نشاندہی پہ برامت ہوئی ہیں یہ تمام موٹر سائیکلز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے لئے جو مجزمان ہیں یہ آٹھ مجزمان ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہماری پسٹڈی میں ہیں اور ان میں زیادہ تر لوک لوکل ہیں ایک ہی افغانی ہے باہر کا ہے باقی ہمارے زیادہ تر لوکل ہینٹوشن کیاری کے ہیں کوئی بالا کوٹ سرکل کے ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ہمارے اس سیٹی ایریہ کے ہیں تقریبا تو وہ بھی ہمارے پاس ہیں یہ ان میں یہ دو ٹیمیں ہیں بیسیکلی دو گینگز ہیں ایک گینگ جو ہے وہ موٹسیکل پی چوری پہ ہی زیادہ ان کا زور اکتا جو دوسری گینگ ہے وہ سیکل چوری کے ساتھ ساتھ یہ دکانوں کی اور گھروں میں بھی چوری کی برداتیں کیا کرتے تھے آپ کے سامنے یہ کچھ جیورٹی کے سیٹ پڑے ہیں اس میں کچھ اورجنل ہیں کچھ آرٹیفیشل ہیں کیامراز ہیں یہ سفات موبائلز پڑے ہیں گھڑیاں ہیں یہ تمام چیزیں ان ہی مجزمان سے پولیس نے انٹیروگیشن کے دوران جو مانسیرہ کئی مختلف وارداتیں ہیں مختلف جگہوں کے ان کی نشاندہی پہ یہ ساری چیزیں برامت کی ہیں اس میں کچھ ریپورٹڈ ہیں اور کچھ آن ریپورٹڈ ہیں موٹسیکلز کی میں بات کروں گا کہ موٹسیکلز کے جتنے بھی کیس ہیں چوری کے وہ ساری ریپورٹڈ کیس ہیں ریجسٹر کیس ہیں ان میں ایف آئی آز بقاعدہ ہوئی ہیں اور ان میں بقاعدہ یہ مجزمان جو ہیں انہی کیسوں میں یہ آرسٹ بھی ہوئے ہیں اور یہ کیس پہ بھی ہونے کی کیسوں کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مانسیرہ پولیس کی آزیہ دینا میں بڑی کامیابی میں سے ایک کامیابی ہے جو بسٹر پولیس حافظ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہاں پہ ایک حکمت عملی دکھتا ہے نہ صرف ان چوری کی موٹسیکلز کے مکموں کو کنٹرول کیا ہے بلکہ جو چوری شدہ موٹسیکلز تھی ہیں اور جو دوسرا مال ہے مسرکہ تھا اور جو یہ گینگ تھی ان کو بھی بسٹ کیا ہے اور ان سے ریکاوریز بھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ کچھ معاملات جو ہیں وہ کاری عادت تک شہر میں چوری کے جو معاملات ہیں وہ بھی کنٹرول میں ہیں مجھے جقین ہے کہ کوششن بھی آئے گا آپ کی طرف سے سٹی میں جو دو بار داتیں دوسری بھی ہیں اس میں بھی میں انشاءاللہ بھی اس پری میچور بات ہوگی لیکن اس پہ بھی جو بڑی محنت سے کام جاری ہے بی پیو صاحب دن رات اس کیس کا مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اس ٹی پیو صاحبان سے بھی پوچھ رہے ہیں اور خود بھی اس کی ساری انویسٹیگیشن کی اور اس کی انٹرولگیشن کی اور اس کی ساری سپرمیزن کر رہے ہیں اس میں اس پی صاحب انویسٹیگیشن کرنا بھی میں لینا اور عزو بی صاحب ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی جان پچانی اور محنت سے یہ دونوں کیس جو ہیں سپیشلی وہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں اور آفلی انشاءاللہ اگلے افتاد دستوں میں میں مجھے امید دیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بریک پروائے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی ہم کوئی اچھی بریکنگ نیوز کوئی پوزیٹیو خواب انشاءاللہ پولیس کی کرکتگی سے عبادت سے دیں گے